اسلام علیکم ناظرین نسکے کے بغیر انٹی بارٹک ادویات کی فروکت فوری روکھی جائے آسیم روف کے مطابق انٹی بارٹک ادویات کی فروکت کے لیے قوانین میں فوری تبدیلی بھی کی جائے بیماری پیدا کرنے والے جراسیموں میں انٹی بارٹک ادویات کے خلاف مضاہمت بڑھے ہی ہے سیوڈ ریم نے کہا کہ دنیا بر میں انٹی بارٹک ادویات نسکے پر اور پاکستان میں ٹوفیا کی طرح پکتی ہیں غیر ضروری انٹی بارٹک ادویات تجویز کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف بھی ایکشن تجویز کریں گے حکام کے مطابق ادویات کی فروکت کے لیے غیر اخلاقی مارکٹنگ کرنے والی فرما کمپنیوں کے خلاف بھی ایکشن لیں گے پاکستان میں ہر سال 135 ارب ڈالر کی انٹی بارٹک ادویات فروکت ہوتی ہیں جی تو ناسی یہ تھی تازہ تین صورتحال جس سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے تھے سبسکرائب گلف پاکستان